بسم اللہ الرحمن الرحیم مختصر سی ویڈیو مجاز کی تعریف عمومی قائدہ یہ ہے کہ لفظ کو اسی معنی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جس کے لئے وہ وضع ہوا ہے لیکن شاعر اور عدیب بساہ اوقات اس لفظ کو اس کے حقیقی معنی کے بجائے کسی اور معنی میں بھی استعمال کر لیتے ہیں اس کا مقصد کلام یا تحریر میں خوبصورتی پیدا کرنا ہوتا ہے تو لفظ کے اس طرح کے استعمال کو مجاز کہتے ہیں یہ مجاز کی صورت ہے کلام کے اندر تو شاعری میں لفظ اپنے مجازی معنوں میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے استعارہ میں بھی لفظ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے محابرے میں لفظ مجازی معنی میں آتا ہے مجاز مرسل میں لفظ مجازی معنی میں آتا ہے کنایا میں لفظ مجازی معنی میں آتا ہے تو مجاز ہوتا کیا ہے ان جملوں سے یہ واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے مجازی معنی شسید موسیقی